الحمدللہ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَتَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَسْلَاةُ وَسَلَامُ عَلَى مَنْ بَعْثَهُ هَادِيًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَالَى عَلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارکعلا محمد وعلى آل محمد كما بارکعلا إبراہیم وعلى آل إبراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ قَالَ اللَّهُ تَبْرَكَ وَتَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُتَّكُ اللَّهَ حَقَّةُ كَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ پاک دی نظر وجیو کو جوی نئی اللہ پاک دی نظر وجیو کو جوی نئی شکلوں صورتوں پاوے چان ہووے کوڑی مولنیوں عوضہ رابے اگے پاوے کارون نالوں زیادہ دولت ماند ہووے یارو رب اوسنو پساند کردہ قرآن و سنت دا جو پاو باند ہووے مختصر حمد و سناد و بعد درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام الولین والآخرین امام القبلتین امام سگلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دات پاک تھے لکھاں کروڑاں انگین اطلاق عداد بے حد و بے شمار درود و سلام نی بار شہون اللہ والو اے دینا روپیٹ روپیٹ اے دی تھوڑی جی کم کر دیو تھی آواز درہا نا جم کے ایک آواز نکلے ذرا مزید دی ذرا پاری کرو آواز تھوڑی جی جزاکل آہ کہہ دیتا ہے میں اے ہی کہہ ہوں آہو کم کر دن دن انشاءاللہ اے روپیٹ اے دینا جڑی اے کم کرو تھوڑی جی عجدِ اس عظیم الشان سیرتِ تاجدارِ ختمِ نبوت کا انفرستِ اندر ایک انتہائی اہم انوان نو تساہباب دے گوشت گزار کرنا چاہنا دعائے ہیں کہ اللہ پاک سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں اکثر ہی جتے بھی بیان کر رہی بات کہنا کے بھائی جان جب تک زاڑی تربیت نہیں نہ ہو سکتی تربیت نہیں تب تک کوئی بیان دا جلسے دا میرا خیال کہیں دے کہ سب تو بوتے جلسے پورے پاکستان چون بڑر چی ہوں دے انہیں سیال کوٹس اور اے تو آڑی خوش قسمتی ہے کہ توانوں علماء دی زیارت دا موقع ملدہ رندہ میں اے باد ہر جگہ دے کارنہ کے بھائی جان عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں حضرت جی جتے عدب نہیں نہ ہوں گا تو وہ جو کریا جے گالتے بندے کو ساری کائنات دی دولت آجائے ساری کائنات دا علم آجائے اگر اس بندے کو لو عدب نہیں نہ تو نہ انہوں دولت فیدہ دے سکتے تو نہ انہوں کائنات نہ علمی فیدہ دے سکتے با عدب با نصیب ہوں دا ہے بے عدب لکھ دولتاں والا بھی ہوئے تو بے نصیب ہوں دا ہے میں نوجوانہ کے گزارش کروں گا اے بھائی کالے چادرہ آتے کالے اپر آلے دونے بھائی اٹھ کے ایتھے اگے آو آجو آجو ایتھے اگے فرنٹ دے آجو اٹھو یار تسیب ہی نال دے ہو اٹھو اے ٹیک چھاٹ دے ہو بھائی سارے دوست ماشاءاللہ مہر امران صاحب بڑے لوک کے بیٹھے نہیں تھے اگے تشریف لے آو اللہ تو اڑی عمر چبرکت فرمائے پتر اوہ تسیب ہی نکر آلے اگے آجو اٹھ کے ذرا اللہ تو اڑی عمر چبرکت فرمائے تسیب ہی ٹیک چھڑو اے اے اللہ کے جلسہ تسیب بنایا ہے ایتھے اگے آؤ اٹھ کے اوہ پتر دونے ٹوپی آلے اتھے آجو کڑے تسیب ہی سونے پر لگ دے ہو اللہ تو اعنو آل میں دین بنا ایتھے اگے آؤ پتر ایتھے اگے آجو ایتھے آجو ایتھے اگے آجو ایتھے آجو 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 اللہ تو اڑی عمر چبرکت فرمائے اوہ کدھر گئے نکالی ایتھے اگے آؤ یار ایتھے اگے آؤ توانو فرانٹ تے میں بلائے آجو 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 عمر چبرکت فرمائے سمجھانا دے توانو ہی ہے میں پہلے داسمنٹ خطبہ پڑے ہیں نہ میری گھالی نہیں سنی آپنی یہ گلانچ لگے رہے میں چلو کار لینے چلو داسمنٹ پہلے ٹائم دے دی کوئی بندہ بھئی آپس نہ اشارہ کرے نہ آپس بات کرے صرف میری گھالت اسی توجہ رہا سننی ہے ٹائم پہلے بھی کافی ہو چکے ہیں میں کوشش کرانگا کہ تھوڑے وقت دے اندر زیادہ باتا کرسکا اللہ پاک جو کچھ بیان کرنی حق اور سچ بیان کرنی توفیق عطا فرمائے کائنات دا سب تو عظیم انسان ہوئے جی دا تعلق بھئی یہ دی روپیٹ اوتھے یہ روپیٹ دی کم کرو آواز تھوڑی جی کھولو تاکہ نہ دی سمجھ آئے ذرا تو اللہ پاک دے نال جس بندے دا تعلق کہ او کائنات دا یا اتھے جا کے واسٹ کرو نہیں نہیں نظرہ نہ جاؤ تسو واسٹ کرو کائنات دا سب تو عظیم انسان ہوئے جی دا تعلق اللہ پاک نال بند جاندہ ہے کیونکہ اللہ پاک تو بڑی ذات دنیا کائنات ہے کوئی نہیں جی دا تعلق اللہ پاک نالے او دنیا دا سب تو عظیم انسان ہے اور جی دے دل اندر اللہ پاک دے ڈا رہے بس جزاک اللہ سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے آواز بھی آواز ٹھیک ہے حضرت چلو ماشاہ او سب تو عظیم انسان ہے اللہ پاک دے ڈا دنیا دی سب تو وڈی نعمہ تھے جس دل اندر اللہ پاک دے ڈا رہا جائے نہ او بندہ ہیوانیت اور انسانیت چھاک جاندہ جس دل دے اندر اللہ پاک دے ڈا رہا جائے او بندہ گناہ چھڑ کے ظلم و زیادی چھڑ کے اللہ پاک دے ڈا رہے چھوک جاندہ ہے بے نماز نہیں باندہ شراب بانی پیندہ ڈاکے نہیں مار دا جس دل اللہ دا ڈا رہا دا اور قرآن پاک اندر اللہ پاک نے بڑے آشن انداز نہ سمجھایا ہے اللہ پاک نے ورمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنت کلہ غق کا دکاتی ہی وَلْعَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا ایمان والے اور ایمان والے انو اللہ پاک نے مخدب کیتا ہے کہنات لوگو دنیا تے ایمان نہ لو وعد کے مڈی کوئی بھی نعمت طاقت نہیں جے جمع نہ جائے نا اللہ ازدہ ودا دندہ ہے اے ایمان والے کہن کے بلانا ایک عزاز ہے بھیل یا امدن اللہ پاک نے یا ایوہ ناس تو مخدب کیتا ہے ہیتھے اللہ پاک نے ورمایا یا ایوہ الذین آمنت تک اللہ اے ایمان والے ہو اللہ پاک تو ڈر جاؤ اللہ پاک تو ڈر جاؤ اللہ پاک اگر کوئی نوجوان ہے تے تا میڈرے اللہ پاک تو کوئی یانگے تے تا میڈرے اللہ پاک کو لوں کوئی بزرگے تے تا میڈرے اللہ پاک کو لوں جیڑا اللہ پاک کو لوں ڈر جمدہ ہے میرا اللہ او دنال پیار کر لگ پہندہ ہے اے ویرہاں تم اللہ پاک کو لو ڈر جائے گا نا میرا اللہ دنیا والے امدہ ڈر تیرے دل جو نکال دائے گا تم اللہ پاک تو ڈر جائے گا نا میرا اللہ پیرے دل بھی جو رزق تا ڈر مکا دائے گا موت تا ڈر مکا دائے گا میرا اللہ لوگاں تا ڈر مکا دائے گا اللہ پاک کو لنڈر یا کار قرآن کہہ رہے آئے قرآن یا ایو والدین آمان اتاک اللہ ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ جد دل وچ رب دنڈر آ جائے نا ویرہ و بڑا عظیم انسانے قرآن رب نے نازل کی تا دے برمایا زالی کل کتا بولا رہی بفیقی خود دلل متاکین فرمایا ایک قرآن بھی خدایت متقین واسدے وے جڑا متقین نہیں وے انہوں قرآن فیدہ نہیں دے گا جے دے دلم در اللہ پاک دنڈر نہیں دے انہوں قرآن فیدہ نہیں دے سکدا اور دوسرے مقام دل اللہ پاک نے فرمایا انہ للمتاکین مفاظل حدائی قوانا بہوں قوائی مطرابا فرمایا لوگو یہ جنت رب نے تیار کی تیئے تے متقین واسدے تیار کی تیئے قرآن بھاگنا قرآن بھاگ فرمایا انہ المتقین فی زلالی ہوا او یوڑ قرآن بھاگنا فرمایا انہ المتقین فی جنہ دی ہوا نگار یہ جنت رب نے اللہ پاک کو لوڈرن والے نے نماز نے تیار کی تیئے اللہ جی کیڑی چیز تو ڈرانا چاہ رہے فرمایا عذاب و نعلیم وے بٹر سے آل کوٹیاں کتے تصورات وے چائے نہ ہو قال پل دی تفتیت نوٹ کر کے لہ جاؤ اللہ کہہ رہے نے عذاب و نعلیم ڈر جاؤ اللہ پاک دے عذاب بڑے دردناگ نے عذاب و نعظیم ڈر جاؤ اللہ پاک دے عذاب بڑے وڈے نے اللہ پاک دے عذاب بڑے وڈے نے اللہ پاتی شہر پی کالا شادید ڈر جاؤ اللہ پاک بھی پکڑ بڑی سخہ دے قرآن کہہ رہے آبا کو دوغن آسوال کی جارا ڈر جاؤ جاؤ جہنم دی آگ تو جنہوں جلایا جائے گا انسانہ پہ پتھرانہ جلایا جائے گا ویراؤ جہنم دی آگ تو ڈر جاؤ جڑی جہنم تو آگ جہنم دی آگ تو دنیا دی آگ بھی ستن وار پناہ مانگ دیئے آونا تو جو کرے آجے ڈریا کریں جدا جو نبی پاک دے سخب ڈر دے رہے ڈریا کریں جدا جو نبی پاک دے یار ڈر دے رہے ڈریا کریں جدا جو نبی پاک دے یار ڈر دے رہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے کر دے اندر بیٹھے نے اچانک زاروں کی تاروں لگ پہنے پوچھیا گیا بودردہ جی کی گالے کیوں زاروں کی تاروں لگ پہے ہو کہیں لگے نے اپنے جنوالے ازگر تو موتی میں نو موت یاد آگئیے میں نو موت نے رولا دی تیویر آپ دینوں دے مرنا یاد نہیں نا آج جوانی دیمان میں چے ایسا کھو بھگے آئے کہ مرنا ہی پول گے آئے دنیا دی شہرچ ایسا کھو بھگے آئے مرنا ہی پول گے آئے دنیا دے مالوں مطام در کاروں بارم در یاریاں رشتہ داریاں دے اندر ایسا کھو بھگے آئے کہ مرنا ہی پول گے آئے اے ویرہ دنیا دے آئے صدرین دے نہیں آیا جنو جوانے نا پھر وکیا کر کرون جیسے نو جوان دنیا تو چلے گئے جے مال دارے نا جے نو جوانے نا ایسا تارا پتی تیاں نیب دے فیرون کرون جیسے خاک ویچ میں لگئے برندے نشان بھڑ گئے کاتا مان تینو نو جوانا کاتا مان تینو اپنی دول دا بکول شائر اکاسی کر آنگا اے مان کا نو کارنائے حسن تینو جوانی دا مان کا نو کارنائے حسن تینو جوانی دا زندگیے تیری چیوے بلو بلائے پانی دا سامان جو تیریان اے بھی نئی تیریان کبر نوڑی کا روز رمدیان تیریان موت رود تیرے کار مار دیئے پیریاں بھی رہا اے تے صدا تے نہیں نہ بے رہنا ہو نہ کوئی صدا رہنا آیا ہے یار میرے والوے کہ آج میں اکاسی کر آنگا اے نو جوانا آج جوانی دا مانے تیرا اپنو بل گیا ہے آج جوانی دا ایسا خمارہ ہے کہ اللہ پاک تو ہی دور ہو گیا ہے ویرہ ویخنا جی دو موت ہوں دیئے اے جوانیاں نہیں جے ویخدا جی دو موت ہوں دیئے نا اے مال نہیں ویخدا دولتا نہیں ویخدا اے ضرورتا نہیں ویخدا اے ضرورتا نہیں ویخدا کے بھٹر دے ہم در حج مولانا اسلام حصد صاحب دیئے بڑیاں ضرورتا سان جی دو موت آجام دیئے نئی ویخدا عرشا والا حج بیٹیاں نو اولاد نو بیٹیاں نو باپ دیاں بریاں ضرورتا نہیں حج جوان ویر دیاں باپ نے خوشیاں بھی نئی وے کیاں حج ویر دیاں پینا نے خوشیاں بھی نئی وے کیاں ویراجی دو موت دا پیغاما جاندھا ہے اے تو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لے واس فکیران دا اے پڑڑے تے لیراں جسم دیاں تے رہن شان شریران دا اے تو ٹرونہ پوے شزادیانو تے مندائے خال وزیران دا اے تو ٹرونہ دے چارے نہیں جل دے جد تیر وجے تھک دیران دا ویراجی دو موت دا پیغامائے گا دائیں دے قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنت تک اللہ اے ایمان والے ہو اللہ پاک تو ڈر جاؤ اللہ پاک تو ڈر بتا کے مہمدائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پتا جے کون عمرے فرمایا اللہم عزیل سلام عمر اپنیل خطاب اللہ عمر دین آلی سلام نو عزت آمدے دے پتا جے کون عمرے جنو مصطفیٰ نے منگ منگے لے آئے پتا جے کون عمرے جد آن علی سلام نو بلمدی ملیے اسلام نو ترقی ملیے اسلام نو عزت ملیے اسلام نو مقام ملے آئے اے ویرائے غدرت عمر فجر دی نماز پہ پڑام دینے پڑھ دینے پڑھ دینے قرآن دینے سایتے پہنچے اللہ عذاب ربی کا لباکے اللہ عذاب ربی کا لباکے آئیت پڑھی جا رہے نے تے داروں کی تار روئی جا رہے نے اے توں تے قرآن پڑھ دا ہی نہیں نا تے پڑھ بھی لے نے تے تینوں سمجھ نہیں ہوں دا تے سمجھ بھی آ جائے نا پھر دل کالا ہو گیا ہے دل تے اثر نہیں کر دا دل گناہ کر کر کے ڈاگم دا تے مہلا ہو گیا ہے حضرت عمر قرآن پڑھ دینے زاروں کی تار روئی جاں دینے سخابہیں جے غشی تاریوں گئیے گر گینے کا سخابی نے پیچھو نماز مکمل کی دیے اے بٹھر سے آل کوٹی ہو اس آیت نے غدرت عمر نو بیمار کر دیتا ہے اتنا بیمار ہوئے نے سخابہ نے آ کے پوچھے ہیں عمر جی کی گالے آکھیں آسیں آ پیو اے نوجوانا اللہ کرے تینو ترجمہ سمجھا جائے اللہ دا عذاب واقع ہو کے ہی رہے گا قیامت دن آ کے ہی رہے گا ویرہ موت آ کے ہی رہے گی مٹیاں تھلے تینو جانا ہی پہے گا ویرہ ایک دن اللہ باگ دیتا ہے فرشتے دنوں کا برمدر سوال کرنگے مر رب کا مادینوں کا مر نبیوں کا پچھے ہیں جائے گا وما یو دری کا کی جواب دیں گا فرمایا درہ تے عمر کیا لیکن اے سخابیوں میں نو ڈر لگ دا کل قیامت دنو ہے اللہ اعلان کرنے کہ ساری کائنات جنتی ہے اکو بندہ جہنمی ہے تے میں نو ڈر لگ دا کتے ہو ایک بندہ میں عمری نہ خوما حضرت جی اہی پہ لگے ہیں آج دو دن نماز پڑھ لے نا تے کفر دے فتوے لکھ لکھ کے دیں دا فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر اے خضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کائنات دے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک قرآن پہ پڑھ دینے تے میں نہیں تھے ایک دو فرمیشہ بھی بوریا کرانگا تے بات کے جلا مانگا کہ ہے قرآن نہ نورانی شیشہ تے صدی را دکھلاوے جو کوئی ازنوں پڑھے پڑھاوے تے صدی جنت جاوے اللہ قرآن پیار نصیب کر دے بڑا عظیم انسان جڑا قرآن لے ٹڑے بڑی عظمت والا ہے جدہ سینے ویت قرآن ہے بڑی شان والا ہے جدہ دین ویت قرآن ہے بڑے مرتبے والا ہے جدہ تعلق قرآن لے چھوڑ گیا ہے تے نو کی پتہ ہے تے نو دنیا دی دولت نے تنے دماغ تے ایسی مورلا دی تی ہے ورنہ کتے نبی پاک دی ایک خدیس ہی سمجھائے نہ تے سمجھنواستے کافی ہے خیر و قوم خیر و قوم مال تا اللہ مال گرآن و اللہ ماؤ کائنات تا پہترین انسانوں ہے جدہ دل مدر قرآن ہے جڑا قرآن دانوں کرے جڑا دین رات دین سکھاندہ ہے جڑا دین رات لوگانوں مصطفیٰ دا پیغام پچامدہ ہے جدہ دیوٹیاں رب نے اپنی نو کریتے لادی دیانے میں یہ تے گھال لرد کرانگا بڑی مہادرت نہ لبی رہا ہوں بے کھونا جے کوئی ڈاکٹرے دین رات فکر لکھ لکیے میرا خسپتال کیویں اب آدھ ہوئے گا جے کوئی درے دوکامدارے انہوں جی فکر لگائے میری دوکان کیویں چلے گی جے کوئی وکیلے انہوں فکر لگائے میری کچہری آباد ہو جائے لے گنجڑا قرآن والا ہے انہوں فکر لگائے اللہ میرے مغلے دے ساری جنتی بن جان اللہ میرے مغلے دے ساری نمازی بن جان اللہ میرے مغلے دے ساری تیرے درد جو گجان اے ویرہ ایک دائیے قرآن دا اے مبلغے قرآن دا تاہی تیرہ اپنے بھی مقام دیتا ہے فرمایا اللہ و ولی اللہ دین آمنو یو خریجو غم من الظلم آدئی لنور واللہ دین کبرو اولیاؤں متواہود یو خریجو نا ہم من نوری لذلمات اولائی کا سخاب ناری ہم فی آ خالی دول فرمایا سیال کوٹیو اللہ گیندنے میرا ولی او بندہ میرا دوست دیتے خطیب قیدہ اینا میرا یار فلاں بندہ اے جناب پھلیا نہیں سماندہ ایم پی اے ایم این وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کوئی کہہ دے نا میرا بڑی تعلق والا ہے تے بڑا خوش ہو جاندہ ہے اے رب دے قرآن دے دائی نو رب کہہ رہے آئے اللہ ہو ولی اللہ لذین آمنو اللہ ہو ولی اللہ لذین آمنو یو خریجو غم میں نظلماتی لنور اے میرا ولی ہے جڑا قرآن والا ہے میرا یار جڑا قرآن والا ہے میرا دوست دی جڑا قرآن والا ہے قرآن پڑھیا کر بھی را قرآن تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دی تقویدی گالکاری آسان تے میرے والوے کھیا جدرہ میرے آقا جناب محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی نے حضرت ابو بکر صدیق آقا رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی ایک غلام آیا توجہو غلام آیا آقا عضرت عمر ابو بکر صدیق انہوں کوئی مٹھی چیز دیتی ہے تے عضرت ابو بکر نے پکڑ کے کھا لئیے غلام کین لگائے اے جڑیت اسی چیز کھا دیئے تو انہوں پتہ میں کتھوں لے کے آیا ہوں ہاں اندہ سے کتھوں لے کے آیا ہوں ایک این لگائے میں نا جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا زمانہ جاخلیت تھی اندر میں ایک تکا مارے آسی نجومی دا کام کی تا سی آج وہ میں کیسی بیٹا ہی پیدا ہوئے گا آج بیٹا پیدا ہوئے ہیں انہیں انہوں خوشی اندر مٹھی چیز دیتی ہے میں تو انہوں پیش کر دیتی ہے سیال گوٹیوں حضرت ابو بکر دے چیرے دا رنگ بدل گئے ہیں انہیں کر کے کیا کر دیتی ہے اُلٹی کر دیتی ہے فرمایا میں ایک غرام چیز میرے پیچ روے میں بردانشت نہیں کر دا آج دے خلال غرام دا فرقی میں ٹگیا ہے نا آج دے نیکی گناہ دا فرقی میں ٹگیا ہے اے ویرہ خلال تے غرام چفر کریا کار اے یار چاندھ ٹکیاں دی خاتر حرام نہ کھایا کار سودی کا روبار نہ کریا کار رزق دین والی ذات اللہ پاک دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے غاپی حضرت عمر دی گالبیں کارنا ساں راب دا ڈار اے نا ہے اللہ دا دل وچ خوف اے نا ہے ایک دین نا انہیں کر کے جدو خلافت ملی ہے خلافت ملی ہے تے اپنے رشتے دارانو بلا لیا اپنے عزیدوں کا رب نو بلا لیا تے عزیدوں کا رب نو بلا کے کین لگے نے منو خلافت مل گئی ہے اے نا سمجھے آجے اوہ مردی حکومت آگئی ہے انہیں جی میں مردی بدماشیاں کرئی ہے کوئی پچھنوالا کوئی نہیں انہیں یاد رکھے آجے جڑا میرے قبیلے اندروں میرے خامدان اندروں کوئی غلطی کرے گا میں انہوں ڈبل سزا دوانگا میں محاف نہیں کرانگا میں ڈبل سزا دوانگا وے یار وے کھونا دنیا تے آج معاملہ کیے چاچے دا منڈا ایسے جولا گیا ہے فلانا میرا تے فلان جا جو وکیل لگے آئے پت ماشیاں کر دے نام استعمال کر دا ہے نا 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 ویرہ دنیا تے تے تعلق بڑھے نے کل قیامت نو تعلق کام نی آڑ گے دنیا تے تے یاریاں کام آڑ گیاں کل قیامت نو کام نی آڑ گیاں دنیا تے تے رشوتہ دے کے کام کروا لیں گا کل قیامت نو رشوتہ کام نی آڑ گیاں راشی والمرتہ شیفی نار رشوت دین والا لین والا جہانوی ہے او کمرانو او بین والے او درسیاں دے جنو رشوت دین دے مجبور کارنا ہے کل قیامت دے نو اے گاں اے دی جگہ دے وی جگن نم در تے نو جلنا بے گا تو وہ جو کرے آجے قرآن کہہ رہے آئے یا ایو غلدین آمنتک اللہ حق کا دکاتی ہی ولا دمو تو نہ اللہ وآل دو مسلمون یہ تھے واقعیں یاد آیا امام زین اللہ پہ دین رضی اللہ وطالعہ نگو نظرت حسین دے بیٹے نے انہ دا اصل نام علی بن حسین بن علی رضی اللہ وطالعہ جدوں وضو کردینے نا وضو آل مصطفیٰ دی گل کر رہے آجے آل رسول دی گل کر رہے آجے جدوں وضو کردینے تے چیرے دا رنگ بدل جامد آئے پچھنوالیاں پچھن کی گلے امام زین اللہ پہ دین جی کی باتیں چیرے دا رنگ کیوں بدل گیاں کہن لگے ہو پچھنوالی ہو میں راب کے کھڑا گون لگاواں میں نو راب تم بڑا ڈا روند آئے میں او دین کے کھڑا گون لگاں جڑا کائے ناپ تا پادشاہ ہے اے ویرہ تمہیں راب سامنے کھڑیا گونے ٹھونگے مار مار کے نمازہ پڑنا ہے جدوں راب سامنے آجائے نا پھر دنیا پول جایا کار پھر دنیا دے تعلق ختم کر دیا کار راب سامنے جھکے نا اے جھکے آگر مصطفی علی سلام نے فرمایا سیخہ پیو جدوں نماز پڑو نا تیج پڑیا کرو اللہ منو ویخری آئے میں اللہ نالخم کلام میری اللہ پاگ نلگا لو رہی ہے پیرہ اے ڈار اللہ پاگ دا ہو اپنے دلام دے اندر اللہ پاگ دا ڈار پیندہ کار نہ ہو آخرم دا فکر کریا کار میں جڑی گل کریا قرآن کہہ رہے آئے یا ایوہ اللہ دین آمنود دکل آغا حق کا دکاتی گی وَلَابْدَ مُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دروں اللہ پاگ دو جمیں ڈرم دا خاک کے ویرہ دروں اللہ پاگ دو جمیں ڈرم دا خاک کے تی مرن تو پہلے پہلے مسلمان بن جاؤ مرن تو پہلے پہلے اے کنہ انو کیا جا رہے آئے ایمان والے انو کنہ انو اے ایمان والے ہو اللہ پاگ دو دروں دے مرن تو پہلے پہلے مسلمان بن جاؤ جیڑا مومن ہوں دا ہے وہ مسلمان نہیں ہوں دا بولو جی پھر اللہ دید کہہ رہے ہیں کہ مرن تو پہلے پہلے مسلمان بن جاؤ ترجمہ اے وے مانی اے وے سمجھے آجے درہ اللہ پاگ نے فرمایا اے ایمان والے ہو کلمہ پڑھ لے آجے مومن تے بان گئے ہو ہون اتھا کلا غقہ دکاتی ہی ہون اللہ پاگ میں رب تو ڈارے کے دندگی گوندار آجے جی تے میں رب نے جکن داؤں گم دیتا ہے وہ تے سر جو کانا ہے جی توں رکن داؤں گم دیتا ہے وہ تو رک جانا ہے تے والا اب دمو تو نہ اللہ وہاں دو مسلمون اے ویرہ مرن تو پہلے پہلے مسلمانے وے آجے دنو جوان مسلمان جننو کلمہ بھی پڑھ دے تے اپنے چہرے تو داڑی بھی اتھروام دائے کلمہ بھی پڑھ دے شلبار بھی ٹکنیا تو نیچے وے کلمہ بھی پڑھ دے نماز تو بھی دورے کلمہ بھی پڑھ دے قرآن تو بھی دورے کلمہ بھی پڑھ دے رب رخمام تو بھی دورے کلمہ بھی پڑھ دے فہاشیاں بھی کر دے کلمہ بھی پڑھ دے اور یانیاں بھی کر دے کلمہ بھی پڑھ دے تے سودھی کاروں بار بھی کر دائے اے کلمہ بھی پڑھ دے تے باپ نلبت میزیاں بھی کر دائے کلمہ بھی پڑھ دے تے آجز بھی نہیں بندہ اے ویرہ اللہ باگ دا قرآن کہہ رہے آئے جدو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئی جدو نبی پاک دا کلمہ پڑھ لے آئی پھر شرما قادیاں میں پھر اسلام تیرے جسم تے نظر ہونا چاہی دائے پھر اسلام دی خشبو تیرے جونی چاہی دیئے پھر امام دی لزت تیرے جو لبنی چاہی دیئے پتہ چلے اے مسلمان آرے آئے پتہ چلے اے ایمان والا آرے آئے پتہ چلے کہ مصطفیٰ دا غلام آرے آئے ویرہ اللہ کہہ رہے نے مسلمان ہو جاؤ ایک گھال کوئی وڈی نہیں اللہ ایک نبی نو بھی کہیں دینے ایزہ کالا لہو ربہو اسلیم کالا اسلام تل رب العالمین نبی براغیم جی تا پہ ہو جاؤ نبی براغیم جی تا پہ ہو جاؤ جی میں تا پہ ہوندہ گھا کے ایک نبی دعا پہ اگر دائے تو وہ جو کرے آجے فرمایا توفانی مسلمان وآلہ ہی گھنی بھی سوالی اللہ یوسف نو موت آئے تے نیک لوگاں میں جموت آئے مسلم لوگاں میں جموت آئے یار امام داری نلدہ سان تم ہی کدھی نیک موت منگی ہے کدھی نیک موت منگی ہوئے میں آتے روزانہ ہی جلسیاں تھے جاننا اللہ جان دا ہے مسجد بیٹھے منو کدھی کسے نے نہیں کیا حافجی دعا کر دے اللہ میرا خاتمہ بالخیر کر دے مرنالا تے ایسی کنسیپٹ آپ نے جڑا شیڈول چے رکھیا ہی نہیں مرنالا سسٹم تو ساڑھے کولا ہے ہی نہیں نا ٹائم ہی نہیں مرندا ادھر میرے والوے کھی آجے درہ اے نبی یوسف علی سلام دعا کر دے پہنے تے ایک دن آقا دا ایک پیارا سیدھا بھی ہے روبیہ بن کعب رضی اللہ و تعالیٰ کوئی چنگا نیکی دا کام کیتا ہے آقا پاک بڑے رازی ہوئے نے آقا کے دنے اور روبیہ بن کعب مانگ کی مانگنا چاننا ہے آج جو بھی مانگیں گا میں رب کو لے کے دماغا حضرت روبیہ بن کعب رضی اللہ و تعالیٰ نو کہنے لگنے آقا جی مینو دنیام دا سادو سمان نہیں چاہی دا آقا جی مینو دنیام دی دولت نہیں چاہی دی آقا جی مینو اللہ پاک گولو جنت لے دیو تے جنت ویجا اپنا ساتھ لے دیو دعا کرو اللہ تے دوسری دعا اے وے اللہ خاتمہ بلخیر فرما دئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے بھی فرمایا ہے ایک بندہ نا ساری زندگی نیکیاں کردہ ریندہ ہے ساری زندگی نیکم کردہ ریندہ ہے تے جنہوں مرن لگ دے ایک جملہ ایسا بول جاندہ ہے کہ ایدیاں دن گنتی دیاں دنیا تے کیتیاں ساریاں نیکی ہیرہ بزایاں کردہ دائے تاہی فرمایا کہ خاتمہ بلخیر دی دعا کریا کرو دوسرے نمدہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ساری زندگی گناہی کردہ رہائے رب العالمین تو دور رہائے تے جاندیواری ایک جملہ ایسا بول جاندہ ہے اللہ اس جملے دی برکت نہ لے دے سارے کو ناوانو معاف کر کے تے جنہ دا ہکتار بنا دیندہ ہے دعا کرو اللہ سنو اینا جی شامل کر لے اللہ ساڑھے کوئی انہیں امالتے نہیں مالی کا تو جو کرے آج درہ قرآن پاک نیاں ایوہ اللہ دین آمنو تک اللہ والتان دور نفسوں ماں قدمت لیگا دین و تک اللہ اے ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ والتان دور اپنے گرے باندر نظر دوڑاؤ میرے والوں میں کہ آج شریعتاں سولجے یا ایوہ اللہ دین آمنو فرمایا پہلے آپ جہنم تو بچو پھر اپنے کھار والے انو جہنم تو بچاؤ و بیرہاں اپنے دل اندر اللہ پاک دانڈار پایا کار تربیتیں جدی کریا کار حضرت انہاں بچیاں دے دل اندر بھی کیدہ ڈار پانے ہیں ساڑھی بڑا تربیت کی ہے تھوڑا جہاں تربیتیں گال کریے درہا تربیت پتا کی ہے حضرت صاحب سونجا نہیں تا کتا آگئی سونجا نہیں تا بلیوں لگی ہو ایسی تربیت کر رہے ہیں نا بچے دی سونجا نہیں تے انجو جنہ جے آجا کے نا اے تیرا با آگئی وہ پتریں جو ڈار کے لوک دیا با آیا ہے کہ وہ جلاد آگئے استغفراللہ اے تربیت نہیں حضرت اے کوئی تربیت نہیں تربیت دسا حضرت عبد المالک مجید صاحب انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے تو وہ جو کرے آجے واقعہ ارد کر آنگا تو بات سمجھا آنگا بات بات اختدام دی درہ لے کے جانا آنگا تو وہ جو کرے آجے انہاں نے ایک کتاب لکھی ہے وہ دے اندر بڑا پیار آ رہا وہ کیا زکر کیتا ہے انہیں کار کے نا استاد سکول دے اندر بچے آنو پڑا رہا ہے استاد کہن لگائے اوئے بچے ہو وڈے ہو کہ کی بڑھنا چاندے ہو ہر بچے نے جواب اپنی تربیت مطابق دیتا ہے کوئی کہن لگائے استاد جی میں وڈا ہو کہ پروفیسر بنانگا استاد جی میں بڈا ہو کہ سکول ٹیچر بنانگا آرمی افیسر بنانگا پولیس افیسر بنانگا میں ڈاکٹر بنانگا میں وکیل میں جج بنانگا اپنی اپنی تربیت مطابق جواب دیتا ہے ایک ننہ جیہاں بچہ کھڑا ہو کاش کے تیرے کار دی تربیت این جدی گو جائے کھڑا ہو کے کین لگائے استاد جی میں وڈا ہو کہ سہاپی بنانگا میں وڈا ہو کے استاد حیران ہو گیا اوہ تینوں کی پت ہے سہاپی کے میں بنی دا کہ دا استاد جی اے تے نہیں پتا سہاپی کے میں بنی دا ہے لیکن میں بڑا ہو کے سہاپی بنانگا استاد جی اے تے نہیں پتا کہ سہاپی کیا کنوں جاندائیں لیکن میں وڈا ہو کے سہاپی بنانگا اوہ پترہ گل کیے وجہ کیے استاد جی جی دو میں رات نو سون لگنا میری ماں روزانہ موندے نے میں عظم کر لے آئے میں وڈا گو کے سخاپی بڑھائیں گا کی بڑھائیں گا یہ بچے دے دیل چس سے آپ ہی دا پیار کنے بھائے بچے نو پپ جی کنے سکھائیے توجہ توجہ آج جدہ دی تربیت بڑی کلو اہی نا توجہ کرے آج حضرت اسی اپنے پیرہاں تے آپ کو آڑیاں مارنے یہ تے بعد اچھ پتا چال دا ہے آپ پیچھلے دینی ایک بابا دعا کرو میرا پتر میری گال نہیں ماندہ میں مہت دعا نہیں کرنی حضرت جی جو تو تربیت ہی قرآن دے مطابق تربیت اے وے پتر مانا جا سن کھٹا لاکہ دا اچھ موبائل پھڑا دے لے پتر تو کاٹن وے خاپنا کام کر ساڑی خیر اب بچے دے آتھ چھ موبائل دین دا مطلب بتا کیے کہ توں بچے نو کروں بار کر دیتا جا جتے مردی زلیل ہو جو مردی کر سانو تیری کوئی برواہ نہیں حضرت جی ایک کاٹن کی سکھایا جاندہ ہے اوہ ہندو نے بے کے یہودی نے بے کے سازش کی تھی انہیں کیا وہ ڈے دے ہتھوں نکل گئے انہیں نسلہ تباہ کر دیو انہیں نسلہ برباد کر دیو انہیں تیرے بچے نو سنجیدگی سکھائی نہیں تیرے بچے نو پتا ہی نہیں کہ کی میں کی کام کرنا ہے کی نہیں کرنا تیرے بچے دے دل اندر نماز دا شوک ہی نہیں قرآن دا شوک ہی نہیں اللہ دی قسمی ہوئی دے بچے نے جنا دے دل اندر شوکے دے جنت دا شوکے مواز دے محفظ آئے نے آکے گمدنے سونے آن ابو جا دی گردن اسی اتارانگے آج جسی میدانے بدرج لڑانگے میدانے اوچ جڑانگے آقا جی آج جسی لڑکے وقا مانگے اے ویرہ اپنے بچے ہم دے دلان جراب دا دار پیداکار اپنے بچے ہم دے دلان دے اندر جنت دا شوک پیداکار اپنے بچے ہم دے دلان دے اندر جہ خنم دا دار پیداکار تربیت اچھی کار جدن تیرے بیٹے دے گاتوے جو موبائل ہوئے تیرا بیٹا کارٹنوے گھرے آئے سمجھی کہ توں اپنا مستقبل برباد کر لیا سمجھی توں اپنا بچے دے اپنے پیرانتیں آپ کو لوگھنڈی مار دی تھی ہے اے ویرہ اس موبائل نے میں تو گلی گلی پیغام دے دانجے ویرہ بچا ہوں اپنے بچے ہنو اس موبائل دوں کم کرو اس موبائل دا استعمال آپ بھی کم کرو موبائل دا استعمال آج کرانتیں اندر بور گاؤں ہو گئیا باپ بیٹے دا پیار موک گیا پہن دے پرا دا پیار موک گیا کم دا دی قسمیں اس موبائل دے ساڑیاں روٹین خراب کر دی تھی جدن رب منون دیواری ہون دی ہے وہ تو سو جاندائے مصطفی علی سلام نے فرمایا نہ اللہ پاگ نے فرمایا غدی سے قدسی ہے جدن بندہ رات نو اٹھ دے تے اٹھ کے میرے نال گلن کرن تو بغیر ہی سو جاندائے فرمایا اسے بندے نے میرے نال پے وفائی کی تھی ظالمان تو تے سو نائیوں سٹے میں جڑے والے راب پاپنیاں رحمتان دے اعلان کر دائے جڑے والے راب پاپنیاں رحمتان تے جنتان دے اعلان کر دائے جی تو میرا راب پکار دائیں آج جہاں مانگ لیں جو کچھ چانا ہے آج جہاں میرا در کھلائے بکول سمسام رحمت اللہ لائے انج کے وانندرہ اللہ آمادہ مار دینے آج جہاں مانگ لیں جو کچھ چانا ہے میں رب تیرا کیوں شرمانا ہے در غیران دے کیوں جانا ہے پڑھو لا علاقہ اللہ اللہ اعلان کر دینے اے روان جاگ دا میک دی سوندہ نہیں راکی جاگ دی کرا انگ لوندہ نہیں اے تُو پھر بھی در میرے تے اوندہ نہیں پڑھو لا علاقہ اللہ 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 تیا وازہ مار دینے اے خالی خاتیاں میں جولی پڑھ دے واں تینوں مال اولاد تہزار دے واں تیری ہار مشکلکار حال دے واں پڑھو لا علاقہ پڑھو لا علاقہ پڑھو لا علاقہ میں تو انہوں پوری تقریب چھےڑے یا نہیں تو تُو ہی میرا مطلب سوئی گئے ہو پڑھو لا علاقہ علم مل کے جنوں اندھاؤ پڑھے گا پڑھو لا علاقہ اللہ 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 پاک دیندار دے آیا کار یار زیادہ نہیں نا روزانہ نہیں تے ہفتے جے ایک وار تحجت ضرور پڑھے آکار اللہ دی قسمیں نوجوان ہیں نا جوانیاں کھوکلیاں ہو گئی آنے جواناں نوں اپنے آپ تے یقین تے نہیں کہ ہی جواناں جوانیاں کھوکلیاں ہو گئی آنے جوانیاں چوں برکتہ موک گئی آنے جن نوجوان ہیں نا ہفتے جے ایک وار لازمان پوری نئی دے دو نفل ہی پڑھے آکار اللہ دی قسمیں کھا دی اس تینو نفلان دی لزدہ پتا چال جائے نا حضرت امیر معاویہ آکھو رضی اللہ تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ایک دین تغجوتی نماز رہ او چنانو تغجوتی نماز دی لزدے چنانو اس ملاقات داشو کے بیراؤ یہ تغجوتی نماز اللہ پاگ دی سپیشل ملاقات دے اللہ پاگ دی پرسنل ملاقات دے ساری کائنات ستیے بندہ رب سامنے آ جاندہ ہے تیگریہ زاری کردائے اللہ اکبر اللہ ساری کائنات ستیے بندہ گیندہ ہے اللہ اللہم بائد بینی و بین خطایا اللہ میری خطاویں معاف کردے پھر بندہ رکوئے جاندہ ہے رکوئے جاگے گیندہ ہے سبغان ربی العظیم ہے بیکھو نا میرے والوے گیا جاہا جاہا جاہے بندہ جگ گیا ہے جگ گیندہ ہے سبغان ربی العظیم اللہ میں نیما اللہ میں گر گیا اللہ میں مارا اللہ تیرا نام ساری کائناتوں چاہے اللہ تیری ذات ساری کائناتوں عظیمے پھر ایک کڑا ہو جاندہ ہے کہ در رب بنا والاکل غمد حمدن کسیرن تیبا مبارکن بی ایک اندہ مالکاں اللہ میں تیرے سامنے کڑا اللہ تیری غمدہ بیان کرنا اللہ تیرا نام دیبے اللہ تیرا نام بابرکہ دے اللہ تو اپنے نام نالمینو برکتان عطا کر دے حضرت جی جیڑی گال میں سمجھانا چاہ رہے ہوں جی تو اس سجدے چی جاندہ ہے اختتامی باتاں خدا رہا میری بات ہے تو جو کری آجے سجدے چی گر گئے آئے مصطفیٰ نے برمایا ہے رب دے بالکل قریب ہو گئے آئے تے جو بھی مانگ دے رب باتا کردہ ہے اس سجدے چی جاگے کہیں دے صبح خان ربی العالی صبح خان ربی العالی صبح خان ربی العالی اللہ تیری زادہ آلہ ہے اللہ تُو ساری کہناتوں آلہ ہے عرشاتوں آوادوں دیئے زمین تے ٹک کے منو آلہ کہن والے ہیں جاہے تغجوں دی برگت نال اس سجدے دی برگت نال میں تے نو ساری کہنات ویچا آلہ بنا دیاں گا حضرت قدی تا جد پڑے اپنے اولادنو آپ تا جد پڑے آ کرو ایک ہفتے چیک دفعہ حضرت جڑی لذت اس ویلے اللہ پاک نال گلہ کرن دیاں دیئے نا میں تے جزوار چے کہا دے نا او لذت فرضی نمازا چے بھی نہیں لاپا دی قدی آیا کر اللہ پاک دے دارتے آو تو جو کرے آلے افتتام ہی بات کریے ذرا فرمائے یا ایوہ اللہ دینا آمنو تک اللہ کا حق کا دکاتی ہی والا آتمو تن الا اللہ پاک دوں ڈر جاؤ تے مرن تو پہلے پہلے مسلمان ہو جاؤ فیرہ چے کلمہ پڑھنائے نہ ہو پھر کاموی مصطفیٰ دی مرتی دے مطابق کریا کار اتمنو گالیاں دائیے میرے آقا جناب محمد پڑو درود پاک جناب محمد کانفرنس دا عنوان کیے سیرتِ تاج دارے بولو سیرتِ تاج دارے بول چھڑو یار سیرتِ تاج دارے سیرتِ تاج دارے ختمِ نبوتِ خضرتِ براغیم و غمدی صاحب بڑی تفصیلا ختمِ نبوتِ بات کر کے گئے رہے میرا دل کرتا ہے میں کوچھ ایسا ایک منظر بناوا کہ تریخ رکم ہو جائے خدا راہن شرم لا کے میرے صاحب تھے آج میں پہلو ختمِ نبوتِ نعرے مروانوانگا پھر ختمِ نبوتِ کلام بڑھانگا گال کرانگا تے بات مکمل کرانگا ملے کے دوسری جواب دینا تاج دارے ختمِ نبوتِ اینج نہیں کرنا دونے سجے آتھ اینج دونے آتھ چوکے تے دو وار کہنا ہے زندہ بات زندہ بات کی کہنا ہے اینج دارے نہیں کہنا یار میں نعرہ لانت کیا کہ وہ کھاؤ تاج دارے ختمِ نبوتِ ہالی بوٹر والی آواز نہیں آئی آواز نکالو درہ تاج دارے ختمِ نبوتِ ہاں ہاں اللہ جانتا ہے تھوڑے تھوڑے جاگ گئے ہو پھر ملکے وعد ہے تاج دارے ختمِ نبوتِ زندہ بات زندہ بات زندہ بات اینج کہیے نا میرے نبی جیسا نا دنیا تے کوئی آیا تے نا آئے گا میں عدرت بھائی اسامہ میرا یار نا پھر بڑا ہار جگہ تے جتے ویسے آلکور جے جلسہ ہوندھے بڑی محبت نہ لے چہرہ میں نو ضرور نظر ہوندھا ہے اللہ میرے بھائی دی عمر جب برکت فرمائے اللہ اینہ دے والا صاحب دی جڑال والا صاحب نو سید امان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور میں تے دعا کرانگا بھائی پلال صاحب بھائی سجاد صاحب اللہ باگے نہ دے والد محترم دی مفرد فرمائے میں تے دعا نہ کرا تو خیان نہ دوئے گی ہم اس مسئلہ اس علاقے سے آلکور دی شان آن دے پیچان مولانا سلمہ صاحب اللہ جتے لے کبروشن فرما دے اللہ کبر نو جنب دنباق بنا دے اللہ سونے میرے ویر شہب ورحمان صاحب نو اللہ اونا دا شہب ورحمان صاحب نو اونا دا گیڑائے اونا دا خلیب ورحمان بنا دے اللہ سونے اونا دے نقشے قدم تے چلا دے اللہ اونا دی شیر سمبال لندی تو فیق دا فرما دے زیابدہ تین دا کم کرندی تو فیق دا فرما دے منو آجوی یادیں او کیا کرتے زاڑے میں جی دو اتے ایک مہینے جو دو تے نوار آیا منو دعوتیں لگے تے کیندے فروکی صاحب بھوٹر والے انہوں تو ہڈا خاصی پیارے بھوٹر والے انہوں تو ہڈے انہوں خاصی پیارے اوہ اے پیار دین والا والو خبو فی اللہ والو بغضو فی اللہ اے پیار نجات والا اے پیار رب راضی کرن والا اے رشتہ اسلام والا اے رشتہ او رشتہ اے دا مدینہ پاک امدر مصطفیٰ نے ہجرتوں بعد قائم کی دائیں علم مسلم و آخو المسلم انہوں مل مومنوں نہ اکھوا مل کے میں درخت میں نبواتی گال کرانگا نبی انساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا نبی انساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا دوسری مل کے کہنا نہ آئے گا ختم نبواتی گال کری اندر اس دن بعد میں اخلِ بیت دیوی گال کرانگا اس دن بعد میں غصنوں خسین رضی اللہ و تعالی نم دیوی گال کرانگا کیونکہ میرا عقیتہ اے نماز پڑھنا دے اللہم صلی اللہ محمدین والا آلِ محمد آلِ محمد تھی بات ضرور کرنا اور میں اینا دی نظر کرانگا سیال کو تو محزت مہمان چودری شب ڈس کے تو چودری شب سب تشریف لے کے آئے بھائی آصف سب تشریف لے کے اللہ آنا قبول فرمائے تو وہ جو کرے آجے نبی انساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا اٹھاؤ سجا غاد مل کے ختم نبواتی گوائی دے دیو کہہ دیو نہ آئے گا نبی انساء زمانے میں نہیں آیا نہ آئے گا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سربر انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سربر انبیاء تیری کیا بات ہے اینج کم آگا مغبت پیار دنال اے ویرہ میرے نبی پاک جیسا نہ کوئی خسین آیا تے نہ آئے گا نہ رب نے بنایا تے نہ رب نے بنونا ہے کیونکہ میرے مصطفیہ دی ختمِ نبوت ہی بات اللہ بھاگنے قرآن باگ حدیثِ مصطفیہ ہم درکار دیتی ہے یوں تو سب نبیوں کے عوغتیں بڑے ہیں پر میرے آقا کمل سب جدا ہے وہ امامِ سفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد گئے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑا گئے بس اللہ کی ان سے بڑا ہے خدا سے تو کم ہے مگر سب سے عالی دونوں عالم میں عالی خمارِ محمد سب اللہ 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 اینجا مغبت مغبت کوئی بھی دکھا سکتا کس بھی میدان نہ کرا سکتا نیم یا نہ کوئی بھی دکھا سکتا کس بھی مغبت مدان نہ نہ کرام سکتا برو کی جدے میرے نبی دے سکھائے ہوئے نے دل جنہ نے غدور نہ للائے ہوئے نے پھید دنیا دے ہونا نہیں ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے غدور نہ للائے ہوئے نے پھید دنیا دے ہونا نہیں ہی پائے ہوئے نے دل جنہ نے غدور نہ للائے ہوئے نے میں بات انتے مکمل کرانگا ہوں اپنے بائی دی فرمیش پوری کر کے شانِ خسنوں خسین اور کیوں جی ہونی چاہی دیئے عدرہ جی آلِ رسول دی گالہ نہ ہوئے تے گال مکمل ہون دی موجود میں اپنا مکمل کرشڑے ہے انشاءاللہ منو شعب صاحب دا اکمسی کے علم دی فضیلت اہمیت دے والنالگال کیتی جائے وہ میں ادھار رکھے ہیں انشاءاللہ کانفرنس تے جی دو آوانگا وہ دو انشاءاللہ اسے موجود دی گفتگو کرانگا ہون اے کے منو انہ نے کیا سی کہ اللہ پاک دا ڈھار خوف تقوی اس والنال مخصد جی گفتگو کیتی ہے اللہ پاک قبول فرمائے تے اینڈ دے بس دو شیر میں پڑھنے نے سپیشل میں چودری شہباز صاحب دے نامیں اشار کرانگا بڑی محبت نال تشریف لے کے آئینِ اللہ پاک قمرچ برکت فرمائے اینڈ کہ یہ ذرا علی دا پہ آرائے تے فاطمہ دچینے علی دا پہ آرائے تے فاطمہ دچینے بیڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا خسینے بیڑے ویچ نانے نال کھیڑ دا خسینے مل کے وعد آئے میں نا جتا ہوں تانی چھیڑ دا پہا میں آ بڑا تھکیں آج رات دس وجہ میں میاں چنہوں تو بیان کر کے توند بڑی سی سفر کیتا ہے صبح چھے وجہ تے سیالکڑ پہنچے ہیں پھر جمعہ پڑھایا ہے تے فیروں نے انڈ سی تھکیا میں بھی بڑا تھے تھکیا میں نا لگتا تُس ہی بھی اخیر دے ہی بیٹھے ہو ہیں تھکیا بیٹھے ہو مل کے وعدہ ازرا خسینے انڈ دے بات مکمل کریے علی دا پہ آرائے تے فاطمہ دچینے بیڑے میں جنہ نے نال کھیڑ دا حسینے خوشی دیاں گھڑیاں راب بھا چھے بیڑے میں جنہ نے نال کھیڑ دا حسینے حسین پیدا ہوئے دا غرا خوشیاں منایاں نے اے خوشی دیاں گھڑیاں راب بھا چھے حلیدہ پہ آرائے تھے فاطمہ دا چینے حلیدہ پہ آرائے تھے فاطمہ دا چینے حلیدہ پہ آرائے تھے فاطمہ دا چینے اور بڑا پیارا جملائے راب دی سو میرے نبی دا چینے راب دی سو میرے نبی دا چینے میں یہاں خسین ویچوں میرے جو خسینے حلیدہ پہ آرائے تھے فاطمہ دا چینے 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 پہ آرائے تھے فاطمہ دا چینے مینو لاگ دا تقریر دوبارہ شروع کرنی پہنی سبحان اللہ واہ بڑی وجہ ویسی یاراں پہ واجدے نے اللہ خیر کرے کڑی گالے بارہ ایک وجہ تو تسی روٹین نال سوندے ہو مینو پتہ ہے تسی آن لین رہن دے ہو تو میں ویخ دا رہی نا ساری میرے نال ایڈ نے اللہ پاک عمر چ برکت فرمائے محترم صفیان اسگر صاحب بیٹھے نے اللہ پاک عمر چ برکت فرمائے اور بھی کافی چہرے نظر آرہے ہیں اللہ پاک عمر چ برکت فرمائے اور میں محبت پیار نال اے سیاب وعدے بارے جملے نے کوئی جل داتیں جلے میں جلاوانگا میں تردب سخافت سناوانگا کوئی جل داتیں جلے میں جلاوانگا میں تردب سخافت سناوانگا بڑا پیارا جملہ راب تے او رازی تے راب او نام دے رازی راب تے او رازی تے راب او نام دے رازی باقی سب کچھ دوکھا بازی میں قرآن کھول کھول کے میں کھاوانگا میں تردب سخافت سناوانگا کوئی جل داتیں جلے میں جلاوانگا کوئی جل داتیں جلے میں جلاوانگا میں تردب سخافت سناوانگا 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 کوئی جل داتیں جلے میں جلاوانگا جلاوانگا میں اب دیر تمبی سخام بندی سناوانگا اللہ کا لو دعائے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک عمل کرندی توفیق عطا فرمائے اکل مند بھا شعور سمجھدار اور عزت والا عظمت والا شان والا مقام والا او ہی بندہ ہے جدہ دل ویچ اللہ پاک دا ڈھارے جدہ تعلق اللہ پاک نالے اوئے پوری دنیا ٹوٹ دیئے ٹوٹ جائے راب والا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیدہ سچی یاری ایک اور راب والی باکی یاری ہیں سب خاریاں نے اوئے جنہیں چھنڈی ہیں یاری راب والی انہیں جتیاں بازیاں میں ہاریاں نے تو ایک راب نالا اپنی لو لگاؤ اللہ دی قسمیں وہ کی دنیا تے پاگ لگ جانگے تیریاں جتیاں لوگ چکنگے تیریاں رب مقام دے دے گا بس راب نال تعلق مضبوط کر لو اللہ پاگ نال تعلق مضبوط کر لو میں تے حدیث پاک چپڑے ہے اللہ پاک فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان اللہ ہی کان اللہ جڑا اللہ پاک دا ہو جاندہ ہے میرا اللہ وہ دا ہو جاندہ ہے حضرت دنیا دی محبت ہے نا بندہ جتنا پیار کردہ ہے پکا پتا نہیں کہ وہ بھی ایک کو پیار کردہ ہے کہ نہیں کردہ لیکن جڑا رب نال پیار کردہ ہے شرطی اعلان راب بھی ایک کو پیار کردہ ہے تو حضرت صاحب جو تو میں حدیث دا اگلا جملہ پڑے ہیں نا تو میری اکھا جوانسو آگئے حضرت جی توجہ کرے آجے راب دی محبت میں کہا اللہ جی ہسی تو آڈے ہو گئے ہیں تو اسی ساڈے کے میں ہوگے فرمایا اگلی حدیث دا ٹکڑا توجہ نچوڑے گفتگودہ فرمایا جڑا میرا ہو جاندہ ہے نا میں اوہ دیاں اکھاں بان جانا ہوں میں اوہ دے کان بان جانا ہوں میں اوہ دے ہاتھ تے پیر بان جانا ہوں حضرت جی اے راب دا پیار ہے اے راب دی محبت ہے سچی یاری ایک کو راب والی ہے راب تو ہی ڈریا کر دنیا والے تو ڈر کے جینے انہا کلو ڈر نہیں راب کلو ڈریا کر راب کلو ڈریا کامائے گا انہا اکرامکم اند اللہ ہی اتکاکم کائنات دا عظیم تے عزت والا بندہ ہوئے جیڑا اللہ پاک کلو ڈر کے زندگی گزار دے اللہ کلو دعائے جو کر سوئے ہیں سنے اللہ پاک عمل دی تو فیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وَإِلَهُمْ إِلَّهُ وَإِلَّهُ 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 وَرَقْمَنُ رَقِيمُ فوت کون ہویا ہے ایوب دا سرے سن کو یہ آجفہ ہوتا ہے ایوب گممن ایوب گممن شاہ بفات پائنے آجیو ندہ انتقال ہویا دعا فرماؤ اللہ پاک عنا دی مغفرت فرمائے اللہ پاک جنت الفردوس دی مہمان بنائے وَإِلَهُ 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 وَإِلَّهُ 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 وَرَقْمَنُ رَقِيمُ یا رَبِ الْأَقْلَمْ دُقْمَائِ بَغِلِ جَلَالِ وَجْهِكَ وَعَزِيمِ سُلْطَانِكَ ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی اللہ آخرتی حسنت وقنہ داب النار وقنہ داب القبری وقنہ داب الاشری وقنہ داب المیدار عزیب الباس ربنا سوشفی امتشافی لا شفائی لا شفائی لا شفائی شفائی لا جنہ درسہ کمان اللہم شمر دانا ومرد المسلمین یا حیو یا قیو برحمتی کا نستغیر اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نوشفانیاں فرما اللہ بھائیو سامان صاحب دیوالہ صاحب نوکمل سے دیا فرما اے میرے اللہ اور دیگر جتنے بھی دوست نبان بیمار نے اللہ عزیزوں کار ورشتہ دار اللہ جتنے آئے بیٹھے نے جڑا بھی بیمارے اللہ سب دیئے بیماری اندور فرما اللہ اپنی رحمت نار مکمل شفائے کاملہ جلان دام فرما اے میرے مالک سونے انجڑے دنیا تو جا اللہ خصوصا اللہ میں دعا کر آگا مولانا اسلام اسد صاحب اللہ بھائی سب بھائی بلاد صاحب اسے جاہ صاحب انہ دے والد محترم اور ملک اور رنگ دیم صاحب پلہ اکتی زینت اللہ جتنے لیٹے نے جنت الفی دوست دے مغمان بڑھا دے اللہ جتنے لیٹے نے اللہ انہ دی کبر نو روشن فرما دے اللہ کبر نو جنت باق بنا دے اے میرے اللہ جتنے دوست نباب نے پروگرام واسطے محنت کی تھی کوشش کاوش کی تھی بھائی شعب صاحب دائیو صاحب صاحب دیکھ جتنے بھی دوست نباب اللہ بھائی سب دی محنت اپنی بار کا دین در قبول فرما اللہ بھائی مہر مران صاحب اللہ تشریف لے کے آئین ملکیں کھلا تو اللہ میرے وید دی جوانی جبرکت فرما اے میرے اللہ مطرم چودری شباز اللہ کرو بار جبرکت فرما اللہ عمر جبرکت فرما اے میرے مالی کا سونے اللہ جتنے بھی دوست نباب نے شرکت کی تھی اس حب دانا اپنی بار کا دین در قبول فرما اللہ عمر دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جدائے پروگرام صدقہ اجامیے بڑا اللہ سڑے واسطے ذریعے نجار بڑا اے میرے مالی کا سونے اللہ جتنے بھی آئے رے کوئی دکھی آئے تے دکھ دور فرما کوئی مقرود آئے تے کر دے دور فرما اللہ کوئی دنگ دست آئے تے حسانیوں فرما دے اللہ کوئی بھی اولاد آئے تنے ایک سال اولادتا فرما دے اے میرے مالی کا سونے اللہ کوئی بھی سکون آئے اب تے دلنگا سکون میں اثر فرما دے اللہ سونے جڑا بھی جڑی جڑی پریشانی لیں کے آیا ہے اللہ تو پریشانی دور فرما دے اے میرے مالی کا سونے اللہ جتنے بھی اولاد آئے تنے ایک سال اولادتا فرما دے اے میرے مالک سونے اللہ جو کچھ مانگ سکنے سمانگے جو نہیں مانگ سکے اللہ بن مانگیں اطاف فرما اللہ بن مانگیں اطاف فرما کچھ نہ والے تو بھائی ساری ہے صاحب بھائی سمامہ صاحب تشریف لے کے آئے بڑی محبت نال اللہ آنا قبول فرما دیگر بھی علماء کرام سنا اللہ عزدانی صاحب کھل ہے تو تشریف لے کے آئے دیگر اللہ کافی علماء کرام جنا دینا میرے زیر نشین اللہ سب دانا قبول فرما سننا سنانا قبول فرما اے میرے مالکان تو قبول فرما لیتے اج دفر ورامی کافیے نا قبول کریں تے ساری دیدگیریاں تبلیگاں ضائع اللہ اپنی بار کا دمدر قبول فرما سبحان ربی کا رب العزد امہ یسیبور و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم